بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میہوم وردراز گودل انسان بہت ساری ترکیویں بناتا ہے بہت سارے فارمولیں بناتا ہے ظاہرہ اگر انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا میں صرف انسانوں کے ہی فارمولیں چلیں تو پھر اوپر بنے کا کردار ہم کہاں پر دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو منصوبہ ہے وہ تو سو برسوں کا ہوتا ہے لیکن پل کی خبر آپ کو نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے منصوبہ بنایا گیا کہ عمران خان کو مائنس کر دیں پہلے منصوبہ بنایا گیا کہ عمران خان کو حکومت سے نکالتے ہیں تو جناب لوگ تو عمران خان کے لیے نکلے گے نہیں لیکن پھر لوگ نکلے لوگ ایسے نکلے کہ اس کے بعد حواس بحال نہیں ہو رہے اس کے بعد کہا گیا نہیں جی عمران خان کو نا اہل کریں کر دیا گیا پھر کہا گیا جی عمران خان کو جین میں ڈال دیں یہ بھی مان لی گئی لیکن سر بات نہیں بن رہی اب ایک بات یاد رکھیے گا وہ بڑی پرانی کہاوت ایک سنی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ گڑا کسی کے لیے کھوتے ہیں لیکن گرتے آپ اس میں خود ہیں اب عملی طور پر اس وقت جو کام ہوا ہے شریف قائدان کے ساتھ وہ یہی ہوا ہے جلعہ آسم منیر کے مطالب خبر ہے جناب آج انسار عباسی صاحب نے اور بہت ساری مضمون ایک کل پرسن لکھا ہوا تھا جس پر نے کہا تھا کہ دیکھئے جو عمران خان ہے انہوں نے بہت دیل کر دی پھر کہا گیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ناممکن چیز ہے بات نہیں ہو سکتی ایسا ہی ہوگا لیکن اب جلعہ آسم منیر نے یہ کیا کر دیا ہے کھڑا کے اس سن جناب شور مچا ہوا ہے پھر وہی جملہ دورا ہوں گا جلعہ سب کے بجے یہ ہوا کسی کی نہیں ہے اب کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ آرمی چیف کی لاہور کے اندر ملاقات ہوئی کوئی تاجروں کے ساتھ صرف لاہور کے اندر نہیں بلکہ یہ ملاقات کراچی کے اندر بھی ہوئی اور کراچی کے اندر میں نے آپ کو ڈان کی خبر دی تھی ڈان نے کہا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں گے اس میں شفافیت لے کے آئیں گے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اب جو ڈیٹیلز آئی ہیں جو تاجروں نے بتائی ہیں جو دیگر لوگ اس میں شریک تھے وہ بہت ہی خطرناک ہیں اور اس میں دیکھیں عمران خان کے لیے کچھ خطرناک نہیں ہے اس کی مجھا کیا عمران خان جیل میں ہے پارٹی کو پر اسے جو صورتحال ہے لوگوں کو کہا رہا ہے آپ چھوڑے جماتے ہیں آپ یہاں سے نکلیں لیکن اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ جو خوشیاں بنا رہے تھے اصل بات یہ ہے وہ جو گڑے کھود رہے تھے اب وہ پھس گئے اب آپ کہیں کہ کیسے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آرمی چیف نے کہا ہے کہ اب تینوں جماعتوں کی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی جو تحریک انصاف کے بارے میں رائے ہیں جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کو تو چھوڑی گئے نا اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اب وہ کیا کہتے ہیں آرمی چیف نے جو رپورٹ ہوا ہے جو ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر گفتگو ہوئی ہے دیگر جگہوں کے پر گفتگو ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے اب تین بڑی جماعتیں کونسینس کا ذکر ممکنہ طور پر ہے اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف ہو سکتی ہے اس میں پیپس پارٹی یا نولیگ یا یہی تین بڑی جماعتیں ہیں تو جناب کہا گیا ہے کہ ان تینوں جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کے بعد اب ایک اور بات جو کہا جا رہا تھا چراک سب کے بجیں گے ہوا کسی کے نہیں ہے اور یہ سندھ تک چیزیں مہا تک جائے گی اب کہا یہ گیا ہے کہ جناب علی اور کہ انہیں کہا ہم ثبوتوں کے ساتھ بڑا تگڑا ہاتھ ڈالیں گے یہ تگڑا ہاتھ کن پر ڈالا جائے گا تحریک انصاف ہوالڈی پارٹی ساری جیلو کے اندر ہے پارٹی ٹوٹ چکی ہے ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تگڑا ہاتھ کہاں پر ڈالنا ہے وہ تگڑا ہاتھ ڈالنا ہے مسلم لیگ نون کے اوپر وہ تگڑا ہاتھ ڈالنا ہے پیپس پارٹی کے اوپر تو وہ جو شریف خاندان کی پکی پکائی دیکھ تھی جس میں وہ دیکچا اٹھانا چاہتے تھے عمران خان کے اوپر لیکن آپ قدرت کا انتقام دیکھئے یہ مسلم لیگ نون کے ایک پرانی ریت ہے مثال کے طور کے اوپر جنرل مشرف کو خود لگایا یہ لگایا کہ دیکھیں جناب انہوں نے ہماری حکومت نکالی آج تک بہت ساری باتیں سکتے ہیں جناس مریر کے پارٹمنٹ بھی وہ ظاہر ہے جو مسلم لیگ نون کے طرف سے ہوئی اور اس وقت یہ ہی کہا گیا کہ میرٹ کے پرنسپل کے اوپر یہ ہوا ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تو اب جب یہ سارا کچھ ہوگا تو مسلم لیگ نون کس مو سے شکوا کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میوزک فیس کرنے کے بارے مسلم لیگ نون اور پیپرس پارٹی کی ہے اور پیپرس پارٹی کی قیادت میں سے بہت سارے تو جو ہے وہ دبائی یاترہ پہ جا چکے ہیں اور شریف خاندان اس وقت مجموعی طور پر لندن بیٹھا ہوا ہے مریم نواز پاکستان کے اندر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ستمبر کے کوئی سوہ مہینہ باقی ہے ستمبر کے بعد اکتوبر میں پندرہ اکتوبر کو نواز شریف واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے اب وہ اسلامباد آتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی وہ دہار اترتے ہیں یہ بہت ساری باتیں آج خبریں ہم نے سنی ہیں اس کے علاوہ ایک آرمی چیف نے ایک اور بات کی ہے وہ کہہ رہے جی وہ سوشل میڈیا کو لے کے جو تاجرل رپورٹ کیا ہے کہ ایک تاسک فورس قائم کر رہے ہیں تاکہ ان معاملات کے اوپر جو حل ہے وہ اس کا نکال سکے اچھا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودری جو ماضی میں پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی آرمی چیف کے علاوہ پاکستان میں کوئی معاشی استحکام نہیں لا سکتا اور جو تفصیلات آئی ہے کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ان کا پلان یہ ہے کہ اس سکت مختلف ممالک سے اربوں روپے کی اربوں ڈالرز کی جو انویسمنٹ ہے پاکستان میں آنے والی ہے جس میں انہوں سعودی عرب کی مثال دیا اور بہت ساری مثالیں دیئیں اور آپ صورتحال کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس مارجن کیا ہے مارجن یہ ہے کہ جنابی علی جو نگران حکومت ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ بجلی کے بلو کے حوالے سے آئی مف سے رابطہ کیا گیا تھا آئی مف نے سرکھ چھنڈی دکھا دی ہے اور کا ہمارے پاس کوئی مارجن نہیں ہے اور آپ جنابی علی اس سلسلے میں بجلی کے بل دینے کے لیے تیار ہو جائیں ڈالر آج بھی مہنگا ہوئے آپ کے سامنے ہے جو جماعت اسلامی ہے وہ بہت واضح انداز میں کیا بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جناب ہم گورنر ہاؤسز کے سامنے وہ دھرنے دیں گے اللہ کرے دھرنوں سے مسائل حل ہوتے ہوں اللہ کرے کہ پاکستانیوں کی مشکلات حل ہوں لیکن نظر نہیں آرہا یہ مسائل حل ہوتے ہیں اچھا ایک معاملہ میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں چونکہ تحریک انصاف تو پہلے یہ فیس کر رہی تھی اب مسلم نگنون اور پیپرز پارٹی کی باری ہے تو وہ جو کل تک کہتے تھے کہ ہم عمران خان سے بات چیت نہیں کریں گے آپ عزاز سید یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپرز پارٹی اور تحریک انصاف قریب آ رہی ہیں دیکھئے عمران خان کو تو کوئی ضرورت نہیں پیپرز پارٹی کی اور عمران خان تو ظاہر ہے پہلے بھی فیس کر رہے تھے مسلم نگنون کو حکومت بنانے والے چلانے والے کون تھے وہ پاکستان پیپرز پارٹی تھی کریں گے عمران خان کو بھی اگر الیکشن کے لیے اس ٹرٹ کے اوپر ہونا پڑا تو ہم کر لیں گے اب اسی طرح سے اگر پیپرز پارٹی عمران خان کی امائیت چاہتی ہے مسلم نگنون بھی امائیت چاہتی ہے عمران خان کی تو پھر آپ یہ بات مان لیجئے کہ کس طریقے سے اور آپ ان کو جو ہے وہ ان کو دعات اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ضرور دیں اچھا ایک بات میں آپ کو اس حوالے سے بتانا چاہتا ہے تحریک انصاف کے والے سے ان کے جو وزیرعالہ ہے خاند خرشید حال ہی میں ان کی حکومت ختم کی گئی اور یہ واحد آخری حکومت تیلزام لگایا گیا جی شاہ محمد قریشی وہاں پہ ہے جی اس کے لعبہ بتایا گیا جی حماد عظر وہاں پہ ہے مراد سعید قرآن چھپایا گیا چلے حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے کتنے کوئی لوگ جو ہیں وہ گلگت بلدستان سے برامت کر لیے یہ خود ایک کہانی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیے پاکستان تحریک انصاف کے دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ خاند خرشی صاحب جو ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے بازابتہ اس کے اوپر مضامت کیا دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور جو کور کمیٹی کیس لگا ہوا ہے تو جی وہ آ نہیں سکتے جی فلان شخصیت بیمار ہے ایسی صورتیں آ رہا یہ پہلا موقع ہے کہ جو جن کے اوپر الزام ہے وہ کہتے ہیں ہمارے کیسز سنیں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں یہ واحد موقع ہے جہاں پہ ججز پیش نہیں ہوتے جہاں پہ ججز نہیں آتے چلیں جنمنیشو بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا جس طرح آج بتایا گیا تھا کہ ابولوستان زلکر مہن جوہرم کی اہلیہ شدید علیل ہیں تو اس وجہ سے وہ نہیں آئے چلیں مان لیتے ہیں ایسا ہی ہوگا لیکن عمران خان کے معاملے میں جس طرح سے ان کو سزا سنانے میں جلدی کی گئے گیا ظاہر ہے ان کو آپ انصاف دینے میں اگر وہ جلدی نہیں دکھائیں گے تو پھر سواریا نشان تو اس کے اوپر اٹھے گا اچھا ایک بات اور ہے اور وہ بوشا بی بی کے اوپر ہے چونکہ عمران خان خود تو ٹوٹ نہیں رہے نا وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں تو اب کیا ہو سکتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عمران خان کے جو گھر کی خاتون ہے اس کو جیل میں ڈالنے آپ کو لگتا ہے شاید اس طریقے سے آپ عمران خان کو توڑنے کی چونکہ عمران خان کی ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ پڑا کل کے اظہار کرتے ہیں کبھی عمران خان نے اس کو پر لگے لٹی بلی بات نہیں کی لیکن بوشا بی بی نے اس سلسلے میں نہور آئی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور ان کے مطابق ان کو خرچہ ہے کہ کسی خفیہ مقدمے کے اندر ظاہر ہے یہ تب ہی ہوتا ہے جب کوئی میسیج کے اندر میں ہوتا ہے یا کوئی ایسی سگنلز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس حوالے سے اپنی گرفتاری سے بچ رہنے کے لیے عمران خان کے لیے نہور آئی کورٹ سے رجوع کیا ہے تو یہ اب تک کی اپنی حسنی اپنا بوشا خیال لکھے گا خدا حافظ